اپنے اس چینل عزاداری حسین افیشل کو سبسکرائب کھشیے اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹس مجالس و عزاداری کی ویڈیوز بہتی رہیں آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی اتنا غزبنات ہوئے جب وہ باز نہیں آئے آپ نے فرمایا ان کے موپے خاک دے خاک پھیک دو حالکہ بیوہ ہوئی ہیں قابل ترس ہیں لیکن چیخ کے رونے کی اجازت حالکہ وہ تو اہل بیعت میں سے تھے حضرت جعفر تیار ظلمن شہید ہوئے تھے شہید زندہ ہوتے ہیں اور زندہ کا ماتم کیوں کرتے ہیں مجھے تو آج تک مسلمانوں کی پولیسی سمجھ میں نہیں ہے ہم ماتم کریں تو کہتے ہیں زندہ ہیں ہم مدد مانگے تو کہتے ہیں مردہ اگر ہم کہیں گے یہ زندہ ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں جی مدد مانگتے ہو یہ تو مردہ ہے خدا نے چھتا پارا شروع یہاں سے کیا ہے نہیں پرسند کرتا اللہ اونچی آواز پر ہونا مگر جہاں ظلم ہو وہاں اجازت ہے اگر تجھے زندہ کے ماتم کی اتنی تکلیف ہے یقوب ہو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہے نبی تھا جانتا تھا بیٹا زندہ ہے پھر بھی چالیس سار رویا ہوں صرف یہ سمجھانے کے لیے کہ مظلوم کو رویا جا سکتا ہے آج ہمیں بندے کہتے ہیں علم سے شفا کیسے مانگ لیتے ہو کپڑا شفا کیسے دیتا ہے کاش تُنے قرآن پڑا ہوتا اللہ نے یقوب ہو یوسف کے کرتے سے شفا دیتا لاکھوں دلائل ہزاروں دلائل جناب سارا کا چہرے پہ پیٹنا قرآن سے سامنے اگر کوئی بندہ کہے کہ نہیں یہ تو پیشلے نبیوں کی بات ہے ہمارے نبی کے دور میں تو ایسا کچھ ہوا ہی نہیں تو چلیں پھر میں حوالہ لکھوا دیتا ہوں حوالہ لکھ لیجئے مدارج النبوہ شابد الحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مذہب اہل سنت کی موتمر کتاب ہے اس میں لکھا ہے جب جنگ اہد میں رسول کے چچا حمزہ شہید ہو گئے اور اہد کے شہدہ کا ماتم مدینہ میں ہو رہا تھا آپ جو لفظ بلکل لکھے ہیں میں وہ لفظ پڑھوں گا تاکہ کل کو کوئی ویڈیو کیمرے میں میری ویڈیو لے کے کتاب کے ساتھ ٹیلی کرے تو وہ یہ نہ کہے یہاں لفظ اور تھے نمبر سے اور بیان کیے گئے تو وہی لفظ پڑھتا ہوں جو شابد الحق محدث لہمی لکھا ہے جب رسول مدینہ پہنچے تو پورا مدینہ ماتم قدہ تھا ماتم قدہ کہتے ہیں ماتم کرنے والی جگہ یا میں اس کا ارسان لفظ کروں امام بارگاہ پورا مدینہ ماتم قدہ تھا رسول نے صحابہ سے پوچھا یہ کس کا ماتم ہو رہا ہے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اہد کے شہدہ کے ورسہ اپنے شہدہ کے لئے ماتم کر رہا ہے رسول نے تھنڈی آہ برکے یہ محدث دہری کا لفظ تھنڈی آہ برکے کہا ہائے میرے چچا حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں یہ کہہ کے رسول گھر گئے انسار اپنے اپنے گھروں میں گئے اپنی اپنی عورتوں کو گلائے بچوں کو اکٹھا کیا اور رسول کے دروازے پہ لے گیا ہے میں جملے پڑھ رہا ہوں مدارج نبوہ سے انسار صحابہ اپنی عورتوں کو لے کے رسول کے دروازے پہ آئے پہلی ماتمی سنگت صحابہ کے گھروں سے لکھ دی رسول کے دروازے پہ آگے صحابہ کی عورتوں نے اونچی آواز سے رسول کے جیسا حمزہ پہ آہو فریاد کرنا شروع گی محدد تہلوی کہتے ہیں رسول اندر تھے رسول نے پوچھا یہ میرے دروازے پہ کون رو رہا ہے بتایا گیا یا رسول اللہ یہ انسار کی عورتیں اپنے گھروں کو چھوڑ کے آپ کے چچا حمزہ کا ماتم کرنے کے لیے آئی ہے جملے محدد کے نہ ہو میں گردر کا لکھ دوں گا شاہ عبدالحق کہتا ہے رسول نے مسلح پہ دعا کی ہاتھ بلند کر گا میرے اللہ جو میرے چچا کو رونے کری انہیں بھی بخش دیں ان کی اولاد کو بخش دیں انہیں بھی بخش ان کی اولاد کو بخش ان کی اولاد کو بخش ہر عبادت ایک نسل بچاتی ہے حسین کا ماتم تیر نسلیں بخش کھا سنی کتاب سے دلیل ایک اور دلیل سنو جلدی جلدی اب ایسے کرنی کو خبر ہے نبی زندہ ہے صرف نبی کا دانت زخمی ہوا ہے ٹوٹا نہیں آج کے بعد نہ کہنا نبی کا دان ٹوٹا ٹوٹنا عیب ہے رسول بے عیب دانت ٹوٹ جاتا چہرے میں نقص آ جاتا جہاں نقص ہو وہ کامل نہیں ہوگا دندان مبارک زخمی ہوا اب ایسے کو خبر پہنچے رہتا وہ کرن میں تھا دیکھا پیغمبر کو تھا نہیں پتھر اٹھائے پہلا زخمی کی ذہن میں آیا کہ شاید نبی کا یہ نہ ہو پھر دوسرا پھر ذہن میں شاید یہ بھی نہ ہو پھر تیسرا سارے کے سارے توڑے لہو مو سے نکل رہا ہے نبی بیٹھے ہیں مدینے میں یکدم نبی کے جسم میں جھر جھری آیا صحابر کا یار سل اللہ کیا رسول نے دیکھاو میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبوں تمہارے گھروں سے نہیں کرن سے آ رہی ہے مجھے جنت کی خوشبوں کرن سے آ رہی ہے صحابہ نے کہا یار سل اللہ وہاں کون رہتا ہے فرمایا اگر تم میں سے کوئی کرن جائے وہاں میرا ایک عاشق ہے اس کا نام اب ایس ہے اسے میرا سلام کہنا میں بہا سمجھائے نہیں سکا محمد وہ ہے اسے اللہ سلام کر رہا ہے نبی وہ ہے جو اپنے عاشق اور اپنے ماتمی کو سلام کر رہا ہے نبی نے کسی صحابی سے نہیں کہا کہ جلدی جاؤ تیز رفتار بھوڑا لے کے جاؤ اویس کو گرفتار کرو گرفتار کر کے لاؤ میں زندہ تھا اس نے زندہ کی یار میں ماتم کیوں کیا نبی نے کہا اسے جا کے خوشخبری دوں کہ تمہیں نبی سلام کہہ رہا ہے چلے نبی نے تو محبت میں کہہ دیا تھا خدا ہی کہہ دیتا کہ جسم میرا تھا میں نے تجھے امانت دی تنہے سے زخمی کیوں کیا خدا نے بھی لانڈ کی انتہا کر دی خدا نے بھی جنت سے کیلا فرش پہ بھی دیا کہ اب موہ میں دانت نہیں ہے غزہ نرم چاہیے چبا نہیں سکتا جنت سے کیلا عویس کی محبت میں آیا پھر تو مولوی کو مان لینا چاہیے نا عشق میں ماتم کرو لنگر کے انتظام خدا کرتا